واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح گرور اوپ ساتھ سنگ جیو آجدہ حکم نامہ بھگت شریر روی داس جیدہ ہے اور اوپر صاف لکھے آجاندہ ہے بانی بھگتان کی بھگت سے اوتار دی مانسک اوستہ دیچ کوئی فرق نہیں آندہ لیکن کی فرق ہے کہ ایک نو اسی اوتار کہہ دینے ہیں پیغمبر کہہ دینے ہیں گروہ کہہ دینے ہیں دوجہ نو بھگت کہہ دینے ہیں پیر کہہ دینے ہیں اسلام دیچ بھی ایک نو پیر کہہ دینے ہیں ایک نو پیغمبر کہہ دینے ہیں بھارت دیچ بھی ایک نو اوتار کہہ دینے ہیں ایک نو بھگت کہہ دینے ہیں دوہاں کول مانسک اوستہ تے اک کوئی ہے پیر دیکھو لوں ہی پیغمبر دیکھو لوں ہی دوہاں دا مانسک منڈل اک کوئی ہے بھگت داوی اوتار داوی فرق صرف اتنا ہے اوتار مقت سی پربو وچلین ہو چکے اسی پچھے لیکن پھر آگے ہیں انہیں پھر جنم لے لے ہیں کیوں انہوں جیوان تے ترس آگے ہیں دیا وس ہو کے پھر آگے ہیں کہ میں مقت ہو گیا ہور بھی کئی مقت ہوں میں آزاد ہو گیا ستنتر ہو گیا جنم مرن تو مقت ہو گیا ہور بھی کئی ہوں صرف اے ہی لالسہ پر بکار دی انہوں پھر جنم دیچ لے آن دیئے انہوں کہنے نے اوتار بھاگت تے پیر سائیں جو چل چل کے پہنچے نے سادنا کر کر کے پہنچے نے پچھوں تو مقت نہیں نے ہون چل چل کے پہنچ گئے نے مقت ہو گئے ہیں اوستہ دوہاں کل اک کو ہے ایک مقت سے پھر آگے ہیں کیوں آگے ہیں پروپکار دی خاطر جنم مرن دوہوں میں نائیں جن پروپکاری آئے ہیں یہ پروپکار دی خاطر پھر آگے ہیں ہون مقت سے نہ جیون دی لالسہ نہ مرن داب ہے بھاگت پیر جو پچھلے جنم دیچ مقت نہیں سی سوہم کبیر کہنے نے کہ پورو جنم ہم تمہرے سیوک اب تو مٹیا نہ جائے ہی پربو سے وقت میں پچھلے جنم دیچ بھی تیرا سی اور کران کی تیرے تک پہنچ نہیں سکے میں رستے چے رہ گیاں پر عد کی میں نو رستے دیچ نہ رکھیں اب کی بار بخش بندے کو باور نہ پہو جل پھیرا عد کی میں نو بخشیں عد کی کدرے میں رستے دیچ نہ رہ جاؤں عد کی میں تیری منزل تے پہنچ جاؤں اس طرح چل چل کے جو پہنچ جاندے نے بھگت کہلاندے نے جو پہنچے ہوئے سن پھر آگئے نے کیوں آگئے نے باقیاں نو بھی پچھائی ہے بس دوہاں کل مانسک اوستہ ایک کوئی ہے دوہاں کل پرم انند ہے دوہاں دے ہردے نرویر نے سمدرشت نے دوہیں مکت ہو چکے نے ایک مکت سن پھے آگئے نے ایک چل چل کے مکت ہو گئے جو چل چل کے اس جیون دے جو رہا اُس دے کول ہے مکت ہو گئے بھگت پیرسائیں ہیں پر جو مکت سی ہی ہو گیا سی پچھلے جنہ میں چھے لیکن پھر آگئے ہیں پھر کھو آ جاندے سنسار دچ بھئی میں مکت ہاں تے ہور بھی مکت ہوگا آپ مکت مکت کرے سنسار آپ تے مکت ہے یہ ان جگت نو مکت کرنا ہے اور جیمان نو مکت کرنا ہے اے پربکار دی تے دیا دی بڑی پربل بھامنا انہاں نو جنم دے چھ لے آن دی ان جیبن دی لالسا نہیں تے مرن دا بھے نہیں جنہ مرن دوں میں نائیں جن پربکاری آئے میں پھر دو رامہ جو چل چل کے پہنچے نے سادنہ کھر کر کے پہنچے نے اور مکت ہو گئے نے اوطار تے بھگت کل مانسک عوستہ ایک کوئی ہے ایک مکت سی پھر آگئے ہے ایک چل چل کے مکت ہوئے ہے تو دوہاں دی مانسک عوستہ ایک کوئے ہیں یہ بھگت چل چل کے جو مکت ہو گئے نے انہاں دی بانی پرماتماں دی بانی ہے گروہ رامدہ سی مہارای تے آپ کہنے نے سرنر تین کی بانی ہی گاہ ہے کوئی نہ سکے مٹائی دیوی دیو تے بھی گائن کرنگے منکھاں دی تے گل چھڑو یہ مکت نہیں ہے اس واسطے ایسے بھگتان دا کلام دھن گروہ گرن صاحب جی مہارای تے درج ہوئے ہیں گرنانک دے بول مکت بولنے مکت کرن دے نے کبیر رو داس دے بول بھی مکت نے مکت ہی دے نے پر ایک اوتار دے بولنے ایک بھگت دے بولنے ایک مکت سی لیکن پھر آگے ہیں لوگانوں مکت کرن لئے ہیں سنی پکار داتار پرب گرنانک جگمائیں پٹھایا جہو دیا و سوکے پھر آگے ہیں اوتار پیغمبر گروہ گروہ لیکن چل چل کے مکت ہو گئے نے بھگت نے اسلام نے بھی بند کیتی ہوئے یہ پیغمبر ہے یہ پیرسائی ہے ساڑے دیش نے بھی بند کیتی ہوئے یہ اوتار ہے یہ بھگت ہے اور میں پھر عرض کراں کہ درے ایسا نسم لینا کہ درے مانسک اوستاد فرق ہے نہیں اگر فرق ہے تو وجہ مکت ہی نہیں ہے فرق نہیں ہے مانسک اوستاد ایک کوئی ہے ہن میں اور نالم کاماں جیسے رو داس کے انہیں بہت جنم بچھڑے تھے مادو یہ جنم جو ہن میں کل جیوانا ہے یہ جنم تمہارے لیکھ ہے بہت جنم میں بچھڑے آ رہے ہیں کیوں جیوان دا لکس میں کچھ اور رکھڑا رہے ہیں پر اے جنم تمہارے لیکھے اس جیوانوں میں لکس بنایا ہے تیرا نام تو ہی میرا لکس ہے اس جیوان دی منزل تو ہی ہے باقی جیوان میں منزل اور رکھڑا رہے ہیں ٹھیک ہے تیرا نام جبدہ رہے ہیں پر منزل کچھ اور پر اے جنم تمہارے لیکھے اے جیوان اے جنم ان میں لکس رکھے آئے تم تیرے لیکھے پہنچ گئے رو داس پہنچ گئے بھگو